پرائیم نیسٹر جو دھوتی پہن کر جاتے تھے اور انہوں نے کیا 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 آپ کو معلوم ہے اور ہاتھ جوڑ کر ہی پنام کرتے تھے آپ نومن چند شکرد جیسے بارے ہم سے سنا ہوگا والی بات پرائیم نیسٹر آف انڈیا تھوڑے سمیت تک رہے وہ ڈائیٹ پرائیم نیسٹر بنے تھے وہ تو اپنی سنسکردی کی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کہ ہماری بھارتی سنسکردی کی بشیستہ کیا ہے دیکھیں انتیم اس کے بات کی بشیستہ ہے ہے تو بہت ہم کو آپ کو جاننا چاہیے سنسکاروں سے وقتی کا نرمان ہوتا ہے یہ بھارتی سنسکردی کہتی ہے سنسکاروں سے وقتی کا نرمان شکشہ سے نرمان نہیں ہے شکشہ سے سبتہ کشلتہ اور بھوتک جگت کا بکاس سنسکاروں سے ودیہ آتی ہے اسی طرح جو شکشت ہوتا ہے اس کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں اس کو بھدیمان کہتے ہیں اور جو سنسکار ہوتا ہے اس کو بھدیوان کہتے ہیں اب دونوں میں شبت انتر ہو گیا ایک تو بھدیوان ہے اور ایک بھدیمان ہے آج سماج میں بدھجیوی بہت ہو گئے ہیں بدھجیوی تو آپ سمجھے رہے ہیں بدھی کے اوپر جندہ رہنا اسی کو بدھجیوی کہتے ہیں اب کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی کلاکار ہے اپنی بدھجی پر جندہ ہے اور دوسرا سرم جیوی وہ بیچارہ سرم کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اکشا چلا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پیسہ وہ بھی پا رہا ہے پیسہ وہ بھی پا رہے ہیں ایک سرم جیوی ہے ایک بدھجیوی ہے آج ایسا لگتا ہے کہ سارا سماج کیول اسی بدھ جیوی کے لیے دوڑنا چاہیے کوئی برائی نہیں ہے اس میں لیکن اگر کیول بدھی کا بکاس ہوا تو آپ کلپنا کریے کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے پتی پتنی میں ہم بہت اچھے آئیٹی انجینئر ہیں ہم بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو کیا ہماری ڈاکٹری کی نالج یا ہماری آئیٹی کی انجینئرنگ کی نالج گھر کی لڑائی کو ٹھیک کر دے گی آپ اپنے اس پوچھئے ہم بدھوان تو ہیں لیکن لڑائی نہیں ٹھیک ہونے والی بات نہیں بنی کیوں نہیں بنے گئی کارن کیا ہے کیونکہ ہمارے اندر سہنشیلتہ تو ہی نہیں ہمارے اندر سہیوک کی بھاونہ تو ہی نہیں سہیوک کی بھاونہ سہنشیلتہ کی بھاونہ سممان کرنے کی بھاونہ سمبیدن شیلتہ جس کو سیمپیتھک ایڈیٹیوٹ کہتے ہیں پرماتمہ نے ہم کو آپ کو کتنا سممیدن شیل بنایا ہے اور ایک سسٹم ہی دیا ہے جس کو کہتے ہیں سیمپیتھک نروس سسٹم یہ کیا چیز ہے یہ یہاں اگر چینٹی کاٹ لے یا کوئی ابھی چوبہ دے تتکال دوسرا ہاتھ آئے گا اور بھگا دے گا اس کو یہ پرماتمہ کا دیا ہوا گنہ ہے یہ کہ کوئی اگر تم کو پریشان کر رہا ہے تتکال بھگا اس کو کیوں پریشانی تم کو ہو رہی ہے اس کو سممیدن شیلتہ کہتے ہیں لیکن یہی سممیدن شیلتہ جب ہم دوسروں کے لئے بھول گئے اس کو پرکردی کا نیم کہتے ہیں یہ نیچر کا نیم ہے یہ ہم نیچر سے دور ہو گئے اور سممیدنہ سے دور ہو گئے تو ساری پریشانی آج وہی ہو رہی ہے اب یہی پٹنا کی بات ہم کے یاد آگئی ایک پٹنا کی ہی لڑکی اس کے ہزمن میں یہاں ڈاکٹر تھے نام تو نہیں یاد ہے کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے ہزمن میں دونوں ڈاکٹر تھے ہیں آپس بھی کوئی بات ہوئی ان کا یہاں نرسنگ ہوں میں پٹنا میں بس یہاں سے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سے زیادہ آپ چھوڑی چھوڑی بات میں وہ ڈاٹا کریں آج کھانا نہیں ٹھیک بنا آج ایسا نہیں کھانا بنا گئے کوئی نوکرانی ٹھوڑی ہے آپ سممان سے کہیے تو بنائے گی وہ تھی گانیکالوجسٹ تو یہاں سے وہ اچھا مینگنین چلے جاتے ہیں یکے چلی گئی جاؤ مل گیا ایمار سی پی کیا اس نے تو اس کو پتا چلا کہ ڈاکٹر شرما آئی میں کہیں سے گاتی کیونکہ ہاں کئی کلاس فلوس تھے لکھنو کے تو وہ آئی اس میں کیا کہا دیکھئے اس نے اس نے کہا کہ انگریجوم اتنا ریسیزم ہے کہ ہم کو وہ سیکنڈ کٹیگری کا سمجھتے ہیں ہم کتنا سہتے ہیں اپنے باس کا اگر یہی ہم اپنے پتی کا سہن کیے ہوتے اور ساز کا آج یہ دن نہ آتا کہ ہم یہاں اکیلے پڑھے ہوتے اور ڈائی ورس ہو جاتا نہ آشرج ہم کو لگا اس کو دیکھ کر کے کہ دیکھئے سان شیلتا سان شیلتا سان شیلتا نہیں ہم تو چاہیں گے جو کر لیں گے اسی کو گن کہتے ہیں اسی کو سنسکار کہتے ہیں اسی کو ودیہ کہتے ہیں جتنے قریہ کلا پوچھ گردیو کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سکشک جو اتنی مہان پراشت کے نرمان کے لئے جن کو تو گروہ کی گریمہ دی گئی ہے بہت ہی جگہت کے وہ بچوں کو آتمیتا پیار سمیدن شیلتا بیوہار کشلتا کا گن انیک روپوں میں دیں کیسے دیں جیسے بھی چھوٹے چھوٹے یہ ناٹک ہوئے نہیں ہے اس کو ایک آنگ کی ناٹک کتنے ہوتے ہیں اس کو قیم فائر کہتے ہیں ایک آنگ کی ناٹک ہے اس قیم فائر کیا جا رہا ہو اس ناٹک کرنے کا ادیش کیول ایک ہونا چاہیے کہ اس کی وہ چھاب بچے کے اوپر جو پڑے اس سے گنوں کا بکاس ہو جائے کیونکہ بچوں کا من تو بلکل مٹی کی طریقے سے ہوتا نا بڑوں کا بھی ہوتا ہے ابھی جو سنگیت ہمارے بھائی نے دونوں نے دیا ہے اور جو باد بچوں نے دیا ہے کتنا سندر تھا یہ اور سنگیت دیکھے کیسے ہردن کو جھگ جھوڑ رہا تھا وہ اس کو کبیتا کا سمیلن کہتے ہیں کبھی نہیں کبیتا کا سمیلن پرم پوچھ گردے نے کہا ہے بیٹا کبیتا کا سمیلن کرنا چاہیے اور بچوں کا اندر گنوں کے بکاس کرنے کا پریاس کرنا چاہیے یہ کون کرے گا اس کو بھی بڑوں کو یوگدان کرنا چاہیے آپ سب جو ہمارے ٹیچرز یہاں پر بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کتنی آپ کی کرپا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ جو منیش وغیرہ ہمارے بچے ریلائز کر رہے تھے سب یہ یہ کتنی اچھی بات کو ریلائز کر رہے تھے کہ آپ کے آنے سے جو پرسندتہ ہے وہ پرسندتہ لوٹ کر آپ کو مل جائے گی وہ کیوں آپ کیوں پستدی کے ناتے اور سنسکار کا جاگنہ سوتا ہوتا چلا جائے گا پوچھے وہ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو سوست رکھنے کے لیے اور کیا کرنا پڑے گا ان کو بھارتی سنسکرتی کے بارے میں بتانا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا اسی بھارتی سنسکرتی کو جس کو دیو سنسکرتی کہتے ہیں گایتی تیر شاندکن حیدوار اس کا ہیڈکوارٹر ہے پچاس لاکھ بچے اس میں بھارتی گیان پریقشہ میں بیٹھ رہے ہیں سنسکرتی گیان پریقشہ میں پچاس لاکھ بچے اٹھائیس اسٹیٹس انڈیا کی ہیں جس میں پچیس اسٹیٹس میں بچے بھی بیٹھ رہے ہیں میکسیم بچے بھی جو آئے تھے وہاں کا وہ رازستان کو پہلی پرائز ملی تھی جہاں پر دو لاکھ سے زیادہ بچے بیٹھیں اس کے بعد اٹھائیس میں کانپور کو جہاں پر سوہ لاکھ بچے کانپور بیٹھیں تو اس گان پریقشہ میں ہوتا کیا ہے انہی پستکوں کے مادہم سے مہامانوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں سنسکرتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں کیسے آپ مانسک روپ سے سوست رہیں کیسے آپ شادی روپ سے سوست رہیں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے مادہم سے اور بچے اس کو کب پڑھتے ہیں جب پڑھائی سے تھک جاتے ہیں تب اس کو ریسٹ کرنا کہتے ہیں اس کو چینج آف ور کہتے ہیں ہائی سکول کے بچے ہیں اپنا کورس پڑھتے تھک گئے اس کے بعد گیان پریقشہ کی پستکیں جو ہمارے بھائی لوگ لے جا کر پرنسل صاحبان کی ساہتہ سے ادھیاپکوں کی ساہتہ سے بچوں کو دیتے ہیں پھر بچے اس کو چار چھ پیج پڑھ لیتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں اسی کہتے ہیں آرام کرنا واسم لیٹ کر کے آرام تھوڑی ہوتا ہے تو دماغ تھکتا ہے اور دماغ آرام لیتا ہے اگر اپنے کام کو بدل دیا جائے تو ترند ریسٹ مل جائے گا مینٹل ریسٹ پھر آپ تاجہ ہو جائیں گے پھر کام کریے یہ بچے اس کو کرتے ہیں اور کتنا بچے آگے اس میں پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا شانتی گند گایتی تیرت میں وید ماتات رشت کے دوارہ دیو سنسکتی بشو دیالے چل لہا ہے آپ کبھی awgp.org.dsvb پر جائیے گا وہاں پر بی ایسی ہے بی اے ہے بچوں کو کمپیوٹر سائنسز ہے اور دھرم یوگ ویگیان ہے سوا سمردن ہے سوا علم من ہے یہ سب پڑھایا جا رہا اس کا کمانا کوئی دیشن نہیں ہے مات چوبیس ہزار روپے اب تو 32 جار ہو گیا ہے اتنی مانگائی میں بچوں کا رہنا بشو دیالے میں ان کا بھوجن اور ان کی پڑھائی انورسٹی گرانڈ کمیشن کی فیس سب کچھ اسی میں ہے اب وہاں ایک ورس پڑھتے ہیں وہ ایسے بی ایڈ ابھی کھلا ہوگا ہے وہ دیش کیا ہے کہ بچوں کا اندر سکشا کے ساتھ سنسکار آتا ہوا چلا جائے گیان پر اکشا ہمیں چاہیں گے جیسے پٹنا کے ہمارا یوہ منلل سارے بشو میں آگے ابھی وہ اور کنٹریز میں بڑھا رہا ہے لیکن بشو میں آگے ابھی ہم امریکہ میں تھے جیسے نیو جرسی میں تو سین انٹونیوں کے پاس میں بھرینچ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ بچوں کا ہو رہا تھا چار سے بچے آئے تھے ہم کو خود آشج لگا پندرہ سال عمر سے لے کر بچے بچیاں اور تیس سال تک جو کہ they are born and brought up in USA کیسے ان کے ماتابیتہ لے کر آ رہے ہیں بچوں کو آسن ہے دھیان ہے پرانا یام ہے اور ان کو بات بھی بات یہ ڈیبیٹ ہے ان کے بارے میں یہ ساری باتوں ان کو اتنا اچھا لگا کہ کتنا پیسہ کھرس کر کے لوگ آ رہے ہیں جس سے ہماری سنسکردی بچی رہے ہیں اور ساتھ میں امریکنز بھی آ رہے ہیں امریکنز بھی بچے تھے ان کو اچھا لگتا ہے یہ جہاں اتمیتہ کا بکاس ہوتا ہے ایٹیکیٹس مینرز کے ساتھ میں گھنوں کا بکاس اور ہونے لگتا ہے سمیدنا کا بکاس سیوہ کا بکاس تو یہ بڑھ تو وہاں بھی رہا دنیا میں سب جگہ پڑھ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے یہاں جو ہوا نا یہاں کی کچھ عجیب سی بات ہے جو چلنا آئیے اب آپ کو کرنا کیا ہے بچوں کو بات کو بتا کر سمات کریں گے بڑھوں کو کیا کرنا ہے اور چھوٹوں کیا کرنا پہلا گیان پرکشا کے لیے سارے سکشک بھائیوں سے بہنوں سوارا نبیدن ہے کہ آپ پورا یوگدان دینے کا پریاس کریے گا اور اس میں بھاگ لینے والے لوگوں سے ہے آپ جرور ملیے گا جرور ان سے جس سے سنسکردی منڈل کا گھٹن ہوتا ہوا چلا جائے اور سنسکردی آئے سنسکار آئے سکشہ آئے سمپون وقتت کا بکاس ہو اور ایک پون وقتت کو لے کر اجوال بھوش کی رچنا میں اپنا یوگدان یہ سب بچے دیتے ہوئے چلے جائے جس سے راشت اپنے پھر گورو اور گرمہ کو پرابت کر سکے تو کیا کرنا پڑے گا سکشوں کیا کرنا ہوگا کیول ایک کام مکھے کام کیا کرنا ہے شکشہ تو آپ دے ہی رہے ہیں آپ خود تو ایک سپیرینس نہیں ہیں بس آتمیتہ کا بھاؤ اپنے بیوہار کو ٹھیک سے ان کے سامنے رکھنا اگر خود ہم ہی سگریٹ پییں گے تو بچے کیا کہیں گے اگر ہم ہی پان کھا کر کے یا کچھ کر کے ان کے سامنے جائیں گے تو بچے کہیں گے تو ان کو کہے بھلے نہ کچھ ہو لیکن وہی چھاپ ان کے اندر پڑے گی ہمارے سر ایسا کرنا ہے لیکن کیول شکشک کا ہی یوگدان نہیں ہے اس میں آئی بھاؤکوں کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے اسی لیے بھارتی گیان پریقشہ میں شکشکوں کے ساتھ ماتا پتا کو ہی بلائے جاتا ہے آئی بھاؤکوں کو بلائے جاتا ہے کیونکہ چھے گھنٹے بچہ رہا کالج میں اٹھارہ گھنٹے گھر میں اگر آئی بھاؤک گلت کر رہے ہیں تو آج کیا ہو رہا ہم اپنے آگ کے سامنے ہم نے ایک گھر میں دیکھا ایک سیٹو ایجینئر کو ہم دیکھنے گئے تھے تب ہی خراب تھی کش تو سرویس میں تھے گھر میں گئے انجینئر صاحب کو کوئی بیماری تھی فون آیا تو لڑکا تھا پانچ سال کر رہا ہوگا اس نے کہا کی کیا کہیں پاپا فون آیا تو کہتے ہیں کہ دو بیٹا پاپا نہیں ہے تو اس نے فون پر کہہ دیا پاپا کہہ رہا ہے کہ پاپا نہیں ہے یہ ہمارے سامنے کی بات اب پھر اس کو مارتے بھی ہیں ایک تھپڑا تم نے کیوں کہہ دیا پاپا کر رہا ہے پاپا نہیں اس نے کہا آپ ہی تو کہا تھا انہوں نے کہا بتائیے یہ پتا جی ہیں یہ اب بچوں کو جھونٹ بلوارہ ہیں اب مار بھی رہے ہیں الگ سے یہ اب کیا سنسکار اس کو بیٹھے گا ماتا پتا جس کام کو کرتے رہتے ہیں بچہ بنا بولے ہوئے اسی کو پکڑتا ہے اور واسطہوں میں بچوں میں سنسکار تو ماتا کے پیٹ سے جاتا ہے اسی لئے پرمپج گردیو نے کتنی پرانی پرمپرہ گجندہ کر دیا پنسومن سنسکار تین سے پانچ مہینے میں ہوتا ہے یہ جب ہم آپ ماں کے پیٹ میں سے تب آپ کہیں گے کیا اس میں ہم سن رہے تھے کیا ہاں پروو ہو گیا یہ چار مہینے ایک اندر چھوٹا دماغ بن جاتا ہے اس میں ایک نیوکلیس ہے ایمیک ڈیلا نیوکلیس وہ ماتا کی ساری بیچاروں کو سمویدنا کو پکڑ رہا وہ سواد کو پکڑتا رہتا ٹیسٹ اور جو ماں کر رہی وہی بچے کو ملتا ہے اور وہی دیکھر سنسکار پیدا ہوتا ہے اب پروو ہو چکا ہے اسی کے اوپر ایک ڈیپارٹمنٹ بن گیا ہے مائٹرنٹی اینڈ چائلڈ ویل فیر سکیم ساری دنیا میں ماں اور بچے کو کیسے سوست رکھا جائے اب وہ اسی کے اوپر آ گئے اور ہماری یہ سنسکردی کیا گزب کی جندہ ہو گئی ہے اب یہ ایک پروو ہو کیا اس میں ایک سرے آپ جانتے ہیں ڈاپٹر ایک سرے کہتے ہیں رنگین ایک سرے اب تو سب جو کا ہونے لگا ہے اب اس کو پروو کرنے کے لیے دیکھے فارل میں کتنی سرچز ہوئی اس کے اوپر جو ہمارے رشی کہتے ہیں ماں کے پانچ مہینے کا ماں کے پیٹ میں بچہ تھا ماں کو خوب ناراج کر دیا غصہ آئی اس کو نگیٹیو بات اس سے کہا اور جیسے ماں اندر سے پریشان ہوئی بچہ دھیرے 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 سکوڑنے لگا اب آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کا مومنٹ ختم ہو گیا ہم اللہ چپ چاپ بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں ماں کو اچھی سنگیت سنائی گئی پرسند ہوئی اور بچہ تھل کرنے لگا تو کیا نکل لہا ہے کہ جو ماں سن نہیں ہو بچہ سن نہ ہو اب ارجن کو جب اس میں منیو کا بات تھی تو لوگ کہتے ہیں سب جھونٹ باتے ہیں یہ اب اجیانے کا آنکھ سے دیکھ لو آپ اسی کو سنسکار پرمپرا کہتے ہیں تو پوچھ گردیو نے کیا کہا کہ اپنے بچوں کو سنسکار دینے کے لیے جنم دیوست جرور منائے جائے ہر لڑکے کا جنم دن منائے جائے ہر بڑے کا جنم دن منائے جائے ایک سنسکار ہے یہ ہر جنم دن کے اوپر ایک کمجوری چھوڑی جائے ایک اچھائی اپنائی جائے اسی کو دیو سنسکردی کہتے ہیں ایک چھوڑنا ایک اپنانا آلہ سے ہم نے چھوڑ دیا گصہ ہم نے کم کر دیا فجل کھرچی ہم نے کم کر دیا اپنا لیا یہی اس کا عدیش ہے اس سے سنسکاروں کا نرمان ہوتا ہے یہ جتنے بچے ہمارے گیان پر اکشا کے یا بیسے بھی فرس ریب جن آ رہے ہیں یا سکنڈ آ رہے ہیں یا اور پاس ہو رہے ہیں اس میں ہمارے ہی کار کرتا بھائی جاتے ہیں دیپک جلائے بارہ بار گائیتری مند کہے پانچ بار مہامر تنجے بچوں سے پرنسپل صاحبان سے ٹیچر سے انہی بچوں کو پرسات دلوا دیتے ہیں آرشیبال دلوا دیئے اس نے ان کو نمن کیا آرشیبال دیا ایک سنسکار اندر میں پیدا ہو گیا اور بچہ ایک سنکلپ لے لیتا ہے کہ آج سے ہم اس اس کام کو کریں گے اور یہ نگیٹیوٹی چھوڑیں گے کتنا سرل کام ہے یہ اگر اس کو کوئی وقتی کرتا رہے تو دیکھیں کیسے دونوں سکشہ اور ودیہ اسی تو ودیہ کہتے ہیں آج یہی ودیہ بھارتی سنسکرتی کے مادہم سے سارے سکولوں میں منا بھی دباؤ کے پھیلا جا رہا ہے اتر پردیس سرکار کے ڈریکٹر ہیں باسدیو یادو جی آج وہ انہوں نے ایک آدیش کیا ان بیہاف آف دا گورنمنٹ کہ جتنے مادہمک کالجز ہیں ستر جلوں میں اتر پردیس کے بھارتی گیان پریقشہ میں عوش بٹھا لیں گے جس سے بچوں میں انشاشن آئے راشتہ پریم پیدا ہو اور آگے بڑھیں وہ آدیش کی کافی ہیں آپ لوگ یہاں پر بھیج دیں گے ہم اس کو کیونکہ وہ شانتی کنجھ گئے سارے ٹیشرز ہوں سے ملے انہوں نے خود پستکوں کو پڑھا انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ جس کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس کو یہ آج گاہتری پریوار کے بچے ادھیاپک کار کرتا کہ آپ جرور یوگدان کریں گے تو لاف کیا ملے گا سب سے بڑا فائدہ ملے گا پرم پوچھ گردیو کی تپشیہ کا لاف نشیت ملے گا آپ یہ ہمارے جیون کنم ہوئی ہے پرم پوچھ گردیو نے کہا بیٹا تم تو مانوتا کا کام کرنا ہم تمہارا کام کریں گے تم مانوتا کا کام کرنا تم انسان کو انسان بنانے کا کام کرنا اور ہم یوگ چھے مم ہم ہم تمہارے شاری کو مانسک آور شکتوں کو پورا کریں گے یہ ان کے انہی سے سیاسی کا پروشن ہے ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کبھی آپ کیسٹ میں سنیے گا that's what is happening today آج یہی ہو رہا ہے آئیے اب یہ تو بڑوں کو کرنا ہے بچوں کو صحیح کرنا ہے لیکن اپنے نرمان کے لئے کیا کرنا ہے بس ہم دس منٹ میں اس practical بات کو بتا کر کے اپنی بات کو سماپ کریں گے اپنے نرمان کے لئے پوچھ گردیو کہتے ہیں اگر تین کام کوئی روز کرتا ہوا چلا جائے تو نرمان کی پرکیہ بڑی سرل ہو جائے گی اور پرماتمہ اندر بیٹھا ہوا ہے بھگوان اندر بیٹھا ہوا ہے گروہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ راستہ خود دکھاتا ہوا چلا جائے پہلا صبح اٹھتے ہی چار پائی پر بیٹھے بیٹھے کمر سیدھی کر کے بیٹھ جائیں پان سے چھے بار خوب گہری سانس لیں کھیچے اور نکالیں کس کے لئے جس سے دماغ کے اندر کا آکسیجن کنسنٹریشن بڑھ جائے اور یہ نیورانس سوچنا شروع کر دیں بس جب سوچنا شروع کر دے دماغ تو پہلا کام کرنا چاہیے اندر میں بیٹھے ہوئے بھگوان کو پرنام کرنا چاہیے نمن کریں بھگوان کوئی بھاشا نہیں چاہتا بھاؤنا چاہتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے ہارٹ لینگویج is the best لینگویج ہردائیں کی بھاشا سب سے اچھی بھاشا ہے نہ سنسکت کی نہ انگریجی نہ اردو کی نہ کسی جوڑت نہیں ہردائیں کی بھاشا اندر اندر کہہ لیجئے آج کا دن ہمارا بہت اچھا ہو اجول ہو آپ کے ہم بیٹے ہیں آپ ہم کو اندر سے پرنا دیتے رہیں صحیح یوگ دیتے اور دلاتے رہیں جسے ہم آگے بڑھیں بس اس پرارتنا کے بعد پھر کیا کریں پھر اگدے ہوئے سوری کا دھیان کرنا چاہیے سوری اس جگت کی آتما ہے کہ سور کی کرنے آ رہی ہیں ہم اس میں اسٹان کر رہے ہیں روم روم ہمارا سور کی کرنوں کو پی رہا ہے اب اپنے کو پرامرس دینا کہتے ہیں ہم شاریریک مانسک روپ سے سست ہو رہے ہیں گاہتری مند کا دیوتا سور ہے بارہ یا چوبیس بار جتنا سمجھ آپ کے پاس ہو گاہتری مند آپ بیٹھے بیٹھے ہی انگلی پر گن کر کے کہہ لیجئے سوری کا دھیان کرتے گئے کہ روم روم میں کرنے آ رہی ہیں اور ہم کو جیون میں لہا ہے شریع میں سواست نماغ میں بدھی اور ہردے میں بھاؤناؤں کا جاگرن ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں اپنے کو پرامرس دینا پھر جب گاہتری مند پورا ہو جائے تو اگر یاد ہو تو پھر پرارتھنا کریے تمسو ما جوتر گمیں اسو تو ما سد گمیں مرتے اور ما مرتم گمیں تو پرارتھنا سے کیا ہوتا ہے پرارتھنا میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے ہردہ سے نکلی کاسموس میں چلی گئی سارے کے سارے بیچار موجود ہیں اپنے طریقے کے بیچاروں کو لے کر کے اپنے اندر واپس آ جاتی ہے تو جب کہتے ہیں تمسو ما جوتر گمیں اندکار نہیں ہم کو پرکاش کی طرف لے چلیے آپ کہیں گے اندکار کیا ہے ہمارے آپ کے اچیتن من میں جو کرود بیٹھا ہے جو چنتا بیٹھی ہے جو تناو بیٹھا ہوا ہے جو گھرنا بیٹھی ہوئی ہے جو جلدواجی بیٹھی ہوئی ہے اسی کو اندکار کا پکش کہتے ہیں اب ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرماتمہ ہم منوشے ہیں تمسو ما جوتر گمیں ہم کو آپ پرکاش کی طرف لے چلیے ہٹائیے اس کو جانوروں کا گنہ آئیے یا منوش کا گنہ نہیں ہے یہ ہم کو آپ سنتلن بنائیے دماغ کا بیلنس بنائیے سنتلت کریے ہمارے دماغ کو پرکاش دیجئے پھر دوسری پرارتھنا کرتے ہیں اسطو ما صد گمیں اسط نہیں صد کا بود کرائیے ہم کو آپ کیا مطلب ہوا جو کام ہم کرنے چل نہیں ہیں ہو سکتا وہ کام گلت ہونے والا ہو آپ ہم کو وہ راستہ اندر سے بتا دیں کہ وہ ہمارے جیون کو بدلنے والا ہو ہم کو بڑھانے والا ہو اور دور گامی اچھے پرناموں کو دینے والا ہو یہ منصف پرارتھنا ہے اسطو ما صد گمیں اور انتہ کرنے کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں مرتے اور ما امرتم گمیں ہے پرماتمہ ہم کو امرتہ کا بود کرائیے ام امورٹل امرتہ کا بود کرائیے ہم امر ہیں بودھی تو آدمی کو نہیں ہوتا ہی ہے لیکن پوچھ گردے کیا لکھتے ہیں کہ بیٹا کوئی وقتی اگر شکشہ کے ساتھ میں شکشہ بہت آشک ہے گھر گھر میں شکشہ ہونی چاہیے شکشہ کے ساتھ ساتھ اگر کیول یہی پرارتھنا کرتا رہے تو اپنی دینک ذمہ داریوں کا نرباح کرتا ہوگا جب اس کی ذمہ داریاں کم ہونے لگیں گی تو وہی پرارتھنا اسی وقتی کو مانسی کی صدیق اٹھا کر کے کہاں پہنچا دے گی مرتے اور ما مرتم گمیں جو ہم نے پرارتھنا کیا ہے وہی چیز اندر سے پرابت ہو جائے گی کیا مطلب سچائی کا بود ہو جائے گا امرتہ کا بود ہو جائے گا اسی سمپل پرارتھنا سے یہ پرامپس گردے نے کہاں لکھا ہے میں کیا ہوں اور کون ہوں اس پستک میں لکھا چھوڑی سی پستک ہے آتما بارے گیا تبیہ اپنے کو جانو اپنے کو سمجھو ہم نے سویم اس کو جیون میں دیکھا ہے بی ایسی سے ہم یہ پرارتھنا کسی نے ہم کو بتا دیا تھا زیادہ مطلب ہم نہیں جانتے تھے لیکن پرارتھنا کرنے لگے یہی صبح اٹھ کر کر لیا کرتے تھے اور ہم نے اپنی جیون نے خود دیکھا جیسے ہماری بیس سال کی نوکری پرابنشن میٹلے سب سے کوئی ہے اب پرنشنیویل نوکری ہو گئی اندر آنے لگی کہ وہی جو ہمارے رائے صاحب نے کہا تھا اتنا دیجئے جامے کٹم سمائے اب میں بھوکا نہ رہا ہوں سادھ نہ بھوکا جائے بھئی تھی تھوڑی بہت پرنشن مل جائے گی کام چلے گا تو کیوں نہ کسی اور بڑے کام کو کیا جائے بس بارہ سال پہلے جیسے ہم سی اموں ہوئے وہی سے ہم نے بالنیویل پرنشن لے لیا اور پرنشن لے کر کے من میں ایک ہی بیچار آیا کہ آج پرمپوچ گردی اتنے بڑے بیچار کو دے رہے ہیں بیچار اس دنیا میں سب سے بڑی دبا ہے آج کی میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کسی منوش کے اندر بشارس پیدا ہو جائے کسی منوش کے اندر گنوں کا بکاس ہو جائے مطلب سمبیدنا سیوہ نیائے آتمیتہ تو مائنڈ اسٹارٹس ورکنگ ایز ای میڈسین بائیو ایٹسیل من خود ہی دماغ دبا کا کام کرنے لگتا ہے یہ آج کی میڈیکل سائنس اس بات کو کہہ رہی ہے من دبا کا مطلب اتنا من بیلنس ہو جاتا ہے اتنے پاسٹوی سیکریشنز ہمارے آپ کے پیٹوٹی سے اور نیوران سے ہونے لگتے ہیں کہ ایمینٹی ہماری آپ کی بڑھ جاتی ہے جیونی شکتی بڑھ جاتی ہے اور جیونی شکتی بڑھتے ہیں ساری بیماری گائے ہو جاتی ہے نیشہ دیوٹی ختم ہو جاتی ہے آج جو اوساد کے بچے آتے ہیں ڈپریشن کے کیوں ڈپریشن میں آ رہے ہیں وہ ان کی جیونی شکتی کم ہو گئی ہے ان کے اندر کا بشراس کم ہو گیا ہے ان کے اندر کی آت مربھرتہ کم ہو گئی ہے ان کا صحیحیوک کم ہو گیا ہے اگر دوا سے کچھ نہیں ہونا اس میں دوا تو تب دیتے ہیں جب ڈپریشن بہت جیدہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر جو اس کو صحیحیوک دے دیا جائے تھوڑا اس کو پرانیام کروا دیں تھوڑا اس کو ری وائٹیلائز کر دیں ہم نے جیون میں دیکھا اور دیکھ رہا ہی سمیہ ترانت وہ بدل کر کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور ساری نیگری ڈیوٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے ایک لڑکا سے دو مہینہ پہلے چار مہینہ ہو گیا شریرام کالیز دہلی سے آیا تھا ہریانہ کا رہنے والا بچے چھٹیوں میں آ جاتے ہیں کتنے اپنے ہاں کاتے ہیں باہر سب ہی آتے رہتے ہیں تو لڑکا کیا کہنے لگا پروفشن سنا اس نے پھر ہمارے پہلے ملنے آیا اس نے انکل جی ہم آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا پوچھو بیٹا اس نے کہا ہم شریرام کالیز میں پڑھتے تھے پتہ نے دو لاکھ روپیہ کہیں صدح لیا ایڈمیشن ہوا ایم بی اے کر رہا تھا اور ہم کسی کو بتانے لگے نکل میں پکڑ لیے گئے بتانے میں پکڑ لیے گئے ہم رسٹکیٹ ہو گئے ایک سال کے لیے اب ہم کیا کریں اب روپیہ دو لاکھ روپیہ کہاں سے دیں یہ ہو گئے تو ہمارے منمائیہ کیسے تھا بینہ جیوان اچھا ہے ڈپریشن ہم جانے لگا تو کوئی وہاں بچے مل گئے انہوں نے کہا تم شاندیکن چلے جاؤ شاندیکن جا گیا تو ہم سے جب کہنے لگا ہم نے کہا بیٹا اچھا تم اور کچھ مت کرو تم کیول گاہیتری مند لیکھن کی کاپی لیلو اور پوچھ گر دے کہ سماد اسطل پر بیٹھ جانا اور گاہیتری مند کا ایک پیج لکھنا اور ڈیلی دس منٹ پرانہ یام کرنا صبح اور شام پرانہ یام کرنے سے جب آپ گہری سانس لیتے ہیں بھاؤناوں کے ساتھ میں اس کو پرانہ یام کہتے ہیں تب جو ہمارے آپ کا اندر ایک نیوکلیس ہے ایمکڈیلا نیوکلیس ساری نیگیڈوٹی وہیں سے آتی ہے وہ چارج ہو جاتا ہے اور نشدہاتمہ چندر خود ہی دماغ کا ختم ہونے لگتا ہے یہ پروو ہو چکا ہے یہ ایک اسکیل آتی ہے امریکنز نے بنایا ہے دو ڈالر کی اس میں آپ ناپ لیجئے اگر اٹھے میرا کر گے کتنا ٹینشن ہے آپ کو اور اسی میں لکھا ہوگا دو دیپ بریدنگ سکس ٹائمز ٹینشن گو آف ناپ لیجئے قتم ہو جائے تو الڑکہ لکھنے لگا وہ اور آٹھویں دن کیا کہتا ہے کہ ہمارے مند میں انکل جی یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی سار در اسٹیکیٹ ہوئے ہیں چلتے ہیں کوئی نوکری ڈھونڈ لیتے ہیں ایک سال بعد پھر پڑھیں گے اب دیکھیں بیچار بلل گیا نا وہ کیا آشا کا بیچار آ گیا بس گیا اور ابھی آیا تھا پندر دن پہلے دس دن پہلے کانے نے کہاں گن جی چھ ہزار ہم کو نوکری مل گئی اب سوچ رہے ہیں کہ اپنا کام بھی چل جائے گا ایک سال بعد امیت ہم ہوئی جائیں گے کوئی اتنی پرسنتہ ہوئی کہ جو بچہ ڈپریسیو سائیکوسیس میں جا رہا تھا آج وہی بچہ آشا سے بھرا ہوا اور نوکری کرنے لگا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھوش جروع اچھا ہو جائے گا کیسے ہو گیا یہ کیول بیدے آتمک چنتن سے بس اور کچھ نہیں جو ہمارے منیش جی نے کہا نہیں ہے کہ ہمارے وہ بچے جو کیا کیا کر رہے ہیں یہ کس کے قارن ہے بیدے آتمک چنتن کے قارن ہے اور کچھ نہیں آپ سب سے نیویدن کریں گے گایتی شکویٹ جو کنکڑوا کی بنی ہوئی ہے گایتی شتیرت شاندیکن کی برانچ ہے پوجوار کی شکتی نیمت روح سے سب جگہ چل رہی ہے یہ آپ وہاں ضرور آئیے لاب لیجئے اور بیدے آتمک چنتن سے کیا ہوگا ایک ویجیان کا نیم یاد رکھئے گا think positive and grow rich بیدے آتمک چنتن کریں اور آگے بڑھیں لیکن یہ جو ہمارا آپ کا دماغ ہے یہ یہ خالی اس میں بیچار ہی نہیں ہے یہ تو واسطوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہارڈ ویئر ہے یہ برین کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں یہ ایک مشین ہے یہ اگر رکھ رکھا ہم آپ ٹھیک سے نہیں رکھیں گے پھر بھی negativity آ جائے گی تو کیا کرنا پڑے گا بھوژن میں تھوڑا ہیر فیر کرنا پڑے گا کیا کریں گے جس سے پون سوست بنے رہے ہیں بیدے آتمک چنتن اپنی جگہ ہے لیکن بھوژن وشرام ویاجام یہ اپنی جگہ ہے سوست رہنے کے لئے دماغ کو تو کیا کریں گے نت پراتہ پرانایام کرنے کے بعد جتنے یہاں بڑے اپنے حساب سے جو بہت بڑے ویٹھے ہوئے ہیں وہ تو اگر پیر ان کا ٹھیک ہو آشوار تھاریس بیماری نہ ہو تو برسک واکنگ کیا کریے ٹہلیے آپ نہیں کر سکتے تو آسن جروع کریے آپ آسن کتنی دیر بیس منٹ تک پرانایام دس منٹ فار بیٹر آکسیجنیشن پاوسٹیو تھنکنگ جس میں ویاجام اور آسن کرتے ہیں جو ہارمون نکلتا ہے اس کو انڈورشن کہتے ہیں پہ اسی ہارمون کے کارن اندر میں وہ سوستہ پیدا ہوتی ہے وہ بات بن جاتی ہے دوسرا کام کیا کریں گے اس کو کرنے کے بعد آسن کرنے کے پہلے کم سے کم ایک گلاس پانی پینا چاہیے اور صبح اٹھتے ہی کم سے کم ڈیرھ ڈیٹر پانی پینا چاہیے ملکہ بیٹر ہائٹ کے حساب سے ایک ڈیٹر تو پینا ہی پینا ہے جس سے جو جہر بلڈ میں کٹھا ہو گیا بلڈ لیکٹیٹ وہ ہلکا ہو جائے اور پیشاپ سے باہر چلا جائے اور شریح ہلکی ہو جائے آپ کہتے ہیں نا کہ شریح ہلکی ہو گئی اب بوزہ چلا گیا بوزہ اور کچھ نہیں ہے یہ یہ لیکٹیٹی کے سیڈ جو کٹھا ہو گیا کھانے کا جو ہم آپ کھانا کھاتے ہیں کنورٹر ہو گیا وہ اسی کے ناتے ایسا ہوتا ہے تھکاوٹ لگتی ہے سستی لگتی ہے من کام کرنے کو نہیں کرتا چرچڑا پن پیدا ہو جاتا گستہ آنے لگتی ہے جہاں ہم نے پرانہ آم کیا پانی پییا گائل تیسرا کام کیا کریں گے آنکوری چنا یا آنکوریت موں یہ ضرور لینا چاہیے نت پراتا سارے وائٹیمنز اسی مل جائیں گے آپ کو سب سے سستہ اور اچھا پچاس گرام لے لیجئے اور پچیس گرام گڑ اس میں لینا چاہیے اس میں مسالہ نہ ملاو گڑ میں آئرن اور آنکوریت میں وائٹیمنز کیوں ویٹامین بی کامپلیکس اور ویٹامین اے اور ویٹامین سی یہ دماغ کو چاہیے اگر نہیں ملے گا تو کام نہیں کرے گا یہ سوچنا ہی نہیں اس کا سوچنا ہی چھوٹ جائے گا آپ لاکھ پڑتے رہیے آپ اسی لیے موسم کا پھل جو پھانا چاہیے جو پھل مل جائے پھل چاہے جو پھل مل لاؤ امرود آ رہا ہے تو امرود کھا لیجئے جو کچھ آ رہا ہے اس کو لے لینا چاہیے نہ ملے تو آنکوریت تو ہمیشہ ملے گا لیکن آنکوریت آپ کہتے ہیں آنکوریت ہم کو نہیں ٹھیک ہے ایک سیٹی دے کر لے لیجئے ککر میں ایک سیٹی دے دیجئے کسی کو نہیں پستا تو گیس ریس بننے لگتی ہیں ایک چھمچ آپ میتھی اس کو گرم پانی بھگو دیجئے آنکوریت میں ملا دیجئے گھڑ کے ساتھ لے لیجئے اس کو آپ دیکھیں اور یہ سب کرتے رہیے ایتھر بیچار بھاؤنا شریر کے لیے بھوجن آسن ویعیام اور اچھی دشراہم ٹوٹل پرسنیلٹی ڈیولپ کرتی چلی جائے گی جہاں جائیں گا آگے بڑھ جائیں گے آپ سے نبیدن ہے یہ آپ سب ملا کر کے کریے گا بات جہو بنے گی وہ جو البھمش آپ کے سامنے ہے انہیں شبتوں کے ساتھ تھوڑا سمیں زیادہ ہو گیا ہے لیکن پتہ نہیں کب پھر ملاقات ہو اس لیے ہم نے اپنے من خلقہ کرنے کے لیے آپ سے ہم نے کوچہ سندھیج سنا دیا نمشکار